اسلام علیکم ناظرین میں وسیم ساجد آج یوٹیوب چینل فارمہپر ڈک فارمنگ کی بروڈنگ کے حوالے سے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اگر آپ پولٹری کا تجربہ رکھتے ہیں یا پولٹری کے کسی بھی کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ سب سے جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے چاہے وہ بٹیر ہو چاہے وہ مرگیاں ہو چاہے وہ بطکیں ہو سب سے پہلے اس کی بروڈنگ کی جاتی ہے تو بطک کی جو بروڈنگ ہے وہ باقی مرگیوں سے اس کے علاوہ بٹیر سے ہٹ کے ہے کیونکہ اگر آپ بٹیر کی بروڈنگ کر رہے ہیں تو اس کے نیچے آپ برادہ وغیرہ ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے نیچے والی جو جگہ ہوتی ہے وہ خوشک رہتی ہے لیکن اگر آپ ڈک فارمنگ کر رہے ہیں تو اس کا سسٹم اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے اگر آپ اس کے نیچے برادہ وغیرہ ڈالیں گے تو یہ چوزے اس برادہ کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اگر یہ چوزے برادہ کو کھائیں گے ان کی آنتڑیوں میں انفیکشن ہو جائے گا تو آپ نے اس کے نیچے برادہ نہیں ڈالنا آپ نے کوشی کرنی ہے اس کے نیچے اخوار وغیرہ رکھیں اور ڈیلی اخوار کو چینج کرتے رہیں اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کے نیچے گتہ رکھیں جیسا گتہ آپ فرنیچر والے کے پاس جاتے ہوں گے وہ شوکیس وغیرہ ان چیزوں کے پیچھے لگاتے ہیں وہ گتہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے اگر آپ وہ گتہ نیچے رکھ دیں گے تو وہ بڑا زبردست رہے گا اس کو آپ صاف کرتے رہیں یعنی اس کے نیچے صفائی بھی ہونی چاہیے اس بھائی نے بھی نیچے گتہ رکھا ہوا ہے تو اس سے جو اس کی صفائی رہتی ہے اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے اس کے ٹیمپریچر کا کہ بتک کے چوزے کو پہلے ہفتے کتنا ٹیمپریچر دیا جاتا ہے تو اگر گرمیوں کا موسم ہے پھر اندر بھٹی وغیرہ جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی نہ ہی زیادہ کوئی ہیٹ وغیرہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر سردی ہیں تو سردیوں کے اندر اس کو ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ سردیوں میں ٹیمپریچر بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے پینتیس ڈگری سینٹی گریڈ کے دوران ہونا چاہیے یعنی کہ میکسیمم پینتیس ہو اور کم سے کم جو ٹیمپریچر ہو وہ تھرٹی ٹو یعنی کہ بتیس ڈگری سینٹی گریڈ ہو بتیس ڈگری سینٹی گریڈ سے اگر آپ کم جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ موٹیلٹی ہو چوزہ آپ کا بیمار ہو سکتا ہے جب یہ چوزہ آٹھ دن کا ہو جائے پھر اگر آپ تیس پہ بھی لے ہیں تو پھر مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے پہلے ہفتے سردیوں کے اندر کوشی کرنی ہے کہ تھرٹی ٹو سے تھرٹی فائیو یعنی کہ بتیس سے پینتیس ڈگری سینٹی گریڈ کے دوران ہونا چاہیے اور گرمیوں کے اندر ٹیمپریچر ویسے ہی آئی ہوتا ہے تو پھر اگر ٹیمپریچر چالز ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی چلا جائے تو پھر اس کو کوئی ایشو نہیں ہے اگر ٹیمپریچر گرمیوں کے اندر زیادہ بڑھ جائے تو پھر آپ ان کو چھاؤں وغیرہ میں رکھیں یا کوئی ایگزاسٹ وغیرہ لگا دیں تاکہ جو ٹیمپریچر ہے وہ ڈاؤن ہو جائے پھر اگر سردی ہیں تو سردیوں میں آپ نے تقریباً پندرہ دن تک ان کو بروڈرز کے اندر رکھنا ہے اس کے بعد ڈیڑھ ماہ بعد آپ نے اسے پانی میں چھوڑنا ہے یعنی کہ پندرہ دن بروڈنگ لگا لیں باقی آپ ویسے ان کو کھلا چھوڑے رکھیں پانی کے نزیق نہ جانے دیں جب ڈیڑھ ماہ نہ گزر جائے اس کے بعد آپ سردیوں میں اس کو پانی کے اندر چھوڑیں اگر گرمی ہے تو گرمیوں کے اندر ایک ہفتے کی جو بروڈنگ ہے وہ کافی ہوتی ہے اس سے زیادہ پھنا جائیں اس کے بعد بیس سے جو پچیس دن ہے وہ آپ اسے کھلا رکھیں اس کے بعد آپ پانی میں چھوڑ دیں پھر اگر ہم فیڈ کی بات کریں تو آپ نے چودہ نمبر پری سٹارٹر جو فیڈ ہے وہ اسے دینی ہے پہلا ایک ہفتہ کیونکہ وہ فیڈ باریک ہوتی ہے اور یہ آسانی سے اس فیڈ کو کھا سکتا ہے اگر آپ کے پاس چودہ نمبر موٹی فیڈ بھی موجود ہے تو آپ اسے گرینڈ کر سکتے ہیں گرینڈ کرنے کے بعد آپ اس فیڈ کو دیں اس کے بعد آپ جو چودہ نمبر موٹی فیڈ ہے ایک ہفتے کے بعد اسے دینا سٹارٹ کر دیں یہ آسانی سے کھا لے گا اس کے بعد بروڈنگ کے دوران آپ نے دیسی فیڈ جسے مکعی اور باجرہ بغیرہ ہوتا ہے یہ دینے کیا آپ نے کوشش نہیں کرنی کیونکہ اس کے اندر پروٹینز کی جو مقدار ہے کم ہوتی ہے فیڈ کے اندر جو پروٹینز کی مقدار ہے وہ پروپر مینج کی ہوتی ہے تو وہ اس کے لئے بیسٹ رہے گی اس کے بعد آپ سردی ہیں اگر تو آپ باجرہ بغیرہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ مرگیوں کا کاروبار کر رہے ہیں تو جب آپ پہلے دن چودہ لے کر آتے ہیں تو اس کو فلیشنگ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر آپ ڈک فارمنگ کر رہے ہیں تو اس کی اگر آپ فلیشنگ کر لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر آپ فلیشنگ نہیں بھی کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ بتک کے بچے کا جو سٹرومیچ ہوتا ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے اس لئے اگر آپ نہ بھی کریں تو پروپلم نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو پھر آپ کر بھی سکتے ہیں اس کے لئے آپ پانی کے اندر چینی یا گڑ ملا سکتے ہیں اور ہلکا زیادہ میٹھا ہو زیادہ میٹھا بھی نہیں کرنا آپ نے اور فلیشنگ صرف آپ نے ایک دفعہ کرنی ہے یعنی کہ جب بچے آپ بروڈرز کے اندر رکھیں تو ایک دفعہ ان کے سامنے پانی رکھ دیں فلیشنگ والا پانی یعنی کہ آپ نے صرف ایک بار رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے تازہ پانی دینا ہے اسے اور پانی کا آپ نے ایک شیڈول بنانا ہے ہر وقت ان کے سامنے پانی نہیں رکھنا یعنی کہ پانی کے برتنوں کو آپ نے دن میں تین دفعہ رکھنا ہے ان کے سامنے صبح کے وقت رکھیں اس کے بعد دوپیر کو رکھیں شام کو رکھیں کیونکہ اگر آپ ہر وقت اس کے سامنے پانی رکھیں گے تو یہ نیچے والی جگہ کو گیلا کریں گے اس کے علاوہ یہ نہانے کی کوشش کریں گے تو اگر سردیاں ہوں گی تو یہ چوزے بیمار ہو جائیں گے اور ان پہ جو کوکسی کی بیماری ہے وہ بھی حملہ کر سکتی ہے اس کے بعد اگر نیچے گندگی پہلے گی تو گندگی کی وجہ سے ان کی جو آنکھیں ہیں وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ نئے فارمر ہیں اور ڈک کی بروڈنگ کے حوالے سے آپ کا پہلے سے کوئی تجربہ نہیں ہے تو آپ گیس والا ہیٹر جلائیں یا بجلی والا جو ہیٹر ہے وہ اندر چلا لیں اس کے بعد اس کے اوپر بلپ بغیرہ ہیں وہ کلوز کر کے لگا دیں تاکہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ مینٹین ہو جائے کئی نئے فارمر ہوتے ہیں وہ پہلے دن اندر آگ جلا دیتے ہیں تو آگ کی وجہ سے بہت زیارہ جو دھوائیں وہ اندر پھیل جاتا ہے اور جو ان کا چوزہ ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے اگر پہلی دفعہ آپ فارمنگ کر رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے ٹیمپریچر کو مینج کرنے کی کوشش کریں باقی اگر آپ مینجمنٹ کے ساتھ کریں اور جب آپ چوزہ خریدنے لگیں تو آپ اس چیز کا خاص کیار رکھیں کہ کسی بھی ہیچری سے یا کسی بھی بندے سے آپ چوزہ خریدتے ہیں تو آپ یہ بات اس سے کنفرم کر لیں کہ جو آپ چوزہ ہمیں پروائیڈ کر رہے ہیں یہ سٹارٹر انڈے سے تو نہیں ہے اگر آپ سٹارٹر انڈے کا جو چوزہ ہے وہ پرچیز کریں گے تو وہ کافی زیادہ کمزور ہوگا اور آپ کی جو موٹیلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اس کے علاوہ جو چوزے کی گروت ہے وہ بھی اچھے طریقے سے نہیں ہوگی کوئی بتخواب کی چھوٹی رہ جائے گی کوئی بڑی ہو جائے گی یعنی کہ پروپر جو گروت ہے وہ نہیں ہوگی اس لئے آپ نے سٹارٹر جو چوزہ ہے اس سے پریز کرنا ہے آپ نے ہیلتھی اور ایکٹیو جو چوزہ ہے وہ خریدنا ہے اگر آپ چوزہ خریدنا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن کے اندر گوندل صاحب کا نمبر دیا ہوا ہے وہ خاکی کیمبل کا جو بزنس ہے کر رہے ہیں اور آپ کو پروپر گائیڈ بھی کریں گے آپ اگر کسی بھی طرح کی کوئی انفرمیشن لینا چاہیں تو ڈسکریپشن سے نمبر لے کر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دیسی بریڈز ہیں ان کا بھی چوزہ ان سے مل جاتا ہے سکین پر آپ دیکھی رہیں یہ بھی چوزہ ان کے پاس اویلیبل ہوتا ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جی تو ناظرین بروڈنگ کے حوالے سے ہم نے پروپر گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے اگر آپ اس سے بہتر کوئی پوائنٹ رکھتے ہیں یا آپ کا کوئی ایکسپینینس ہے یا کوئی آپ آئیڈیا رکھتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر ہمارے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے تجربے کو فارمرز تک پنچایا جا سکے اور فارمرز زیادہ سے زیادہ جو فائدہ حاصل کر سکیں جی تو ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ جو ہر نہیں آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے جی تو ناظرین ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ